مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد حرام با تاریخ کیارہ جمعہ دسانیہ سن 1440 حجری با مطابق 14 جنوری سن دو ہزار بائیس بعروان ایمان کی چاشنی اور عبادت کی لذت خطیب معالی شیخ ڈاکٹر صالح بن قمیت حفظہ اللہ تعالی ترجمہ با آواز حشر الدین مدین تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو مخلوقات کا رب عرش کا مالک اور بلند درجات والا ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں وہ بھلائیوں کو عام کرنے والا اور برکتیں عطا کرنے والا ہے وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ حمد عدمت اور کرم والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں ان کے دریئے نعمتیں پوری ہوئیں مسئیبتیں چھڑ گئیں اور رحمتیں نازل ہوئیں اللہ درود سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر آپ کے چنیدہ سردار اہل خانہ پر اور سبقت و مرتبہ والے صحابہ پر تابعین پر اور ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک زمین و آسمان باقی رہیں اما بعد لوگوں میں آپ کو اور اپنے آپ واللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں جو اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کرے گا اس کا رب اس کے گمان کو ناکام نہیں کرے گا جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اسے اپنا فضل مزید عطا کرے گا جو اس پر توقل کرے گا وہ اس کے لئے کافی ہوگا جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کے دشمن رسوہ ہوں گے اور جسے اللہ چھوڑ دے گا اسے اس کے قرابتدار اور دوست کوئی فائدہ نہیں دیں گے اے ایمان والو اے اے اللہ کے بندے تو اس بھلائی کو انجام دینے کی کوشش کر جو تجھے خوش کرے دن گدر جائیں گے اور لوٹ کر نہیں آئیں گے اور جان لے کہ بھلائی کرنے والے ایسے خیر میں جیتے ہیں جو انہوں نے مانگا بھی نہیں اور ایسے شر سے محفوظ رہتے ہیں جس سے انہوں نے اپنے آپ کو بچایا نہیں اور ان کے لئے ایسی دعا بلند ہوتی ہے جسے انہوں نے سنا نہیں اللہ آپ کی حفاظت کرے آپ کے لئے یہ کافی ہے کہ آپ اللہ تعالی آپ کو کسی محاد پر یا کسی محاد کی تلاش میں دیکھیں اور جو جو نیک عمال کرے اور ایمان والا بھی ہو تو نہ اسے بے انصافی کا خٹکہ ہوگا نہ حق تلفی کا مسلمانوں کی جماعت دنیا قدموں سے تئی کی جاتی ہے اور آخرت کے سہراؤں کو دنوں سے تئی کیا جاتا ہے دنوں میں آسان دنوں میں آسان اور نرم چیز کی طرف میلان ہوتا ہے اور بوجھل اور دشوار گزار چیز سے نفرت ہوتی ہے چاک و چوبند آدمی اپنے نفس کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے اور اسے اتنا رام کر لیتا ہے کہ آدھی مقاصد کا آدھی بن جاتا ہے اور پہاڑوں کی بلندی اوپر اس کی نظر ہوتی ہے یہاں تک کہ جب وہ عزت کو پہچان لیتا ہے تو ذلت سے نفرت کرنے لگتا ہے اور جب روح کی ذلت اور جب روح کی لذت کو چکھ لیتا ہے تو جسم کی لذت کو حقیر جاننے لگتا ہے اور اللہ کا فرمان ہے اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو اور وہ باییمان بھی ہو پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری قدردانی کی جائے گی فکر کی حد بندی نہیں کی جا سکتی ہے اور نہ زبان خاموش رہ سکتی ہے اور نہ آذار رکھ سکتے ہیں چنانچہ اگر انہیں بڑے کاموں میں لگائے نہیں گئے تو چھوٹے کاموں میں لگائے جائیں گے اور اگر ان کا استعمال خیر میں نہیں کیا گیا تو وہ شر کی طرف مر جائیں گے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بعض بندوں کو ملاقات سے پہلی اپنی جنت دکھا دی اور اس دار عمل میں ان کے لیے اس کے دروازے کھول دیے چنانچہ اس نے انہیں جنت کی وہ آسائش چنانچہ انہوں نے انہیں جنت کی وہ آسائش ہوا اور خوشبو عطا کی کہ وہ جنت کی طلب اور اس کے طرف سبقت لے جانے کے لیے اپنی طاقتیں لگاتی ہیں یہاں تک کہ بعض صلف نے کہا بے شک مجھ پر کچھ ایسے اوقات گزرتے ہیں کہ میں کہہ اڑھتا ہوں اگر جنت والی اس جیسے حالت میں ہیں تو ضرور خوشگوار زندگی میں ہیں ہاں اللہ آپ کی حفاظت کرے بڑا فرق ہے اس شخص کے درمیان جو جسم کو آرام دے اور دل کو تباہ کری اور اس شخص کے درمیان جو جسم کو تھکایا اور دل کو سعادت سے ہم کنار کری جنت کو ناپسندہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوتوں سے مسلمانوں کی جماعت کس چیز نے ان برگزیدہ لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ باتیں کہیں جو انہوں نے کہیں ہیں اور کس چیز نے ان میں یہ بلند ازائم جگائے بے شک او ایمان کی چاشنی ہے بے شک او ایمان کی چاشنی سے بہرہ ور ہونا اور عبادت کی لذت سے لطف اندوز ہونا ہے حافظ ابن رجب رحم اللہ کہتے ہیں ایمان کی چاشنی اور اس کا ذائقہ ہے جو دلوں سے ویسے ہی چکھا جاتا ہے جیسے اشیائی خرد و نوش کا ذائقہ موں سے چکھا جاتا ہے ایمان دلوں کی غزہ اور خوراک ہے جیسے کھانا پینا جسموں کی غزہ اور خوراک ہے جسم جب صحت بند ہوتا ہے تو اسے کھانے پینے کا ذائقہ ملتا ہے اور جب بیمار پڑتا ہے اور جب بیمار ہوتا ہے تو اپنی نفع بخش چیز کا ذائقہ محسوس نہیں کرتا ہے بلکہ بساوقات ایسے چیز کو میٹھا سمجھنے لگتا ہے جو اس کے لیے نقصان دے ہے اسی طرح دل بھی جب گمراہ کن خواہشات اور حرام شہواز سے محفوظ ہوتا ہے تو اسے ایمان کی چاشنی ملتی ہے مگر جب بیمار پڑ جائے تو اسے ایمان کی چاشنی نہیں ملتی ہے بلکہ وہ ان خواہشات بدات گناہوں اور ملکرات کو میٹھا سمجھنے لگتا ہے جن میں اس کی بربادی ہے ابن رجب رحمہ اللہ کا کلام ختم ہو بھائیو ایمان کی چاشنی کا مطلب ہے طاعتوں سے لطفہ اندوز ہونا اللہ عز وجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی میں مشکلات کو برداش کرنا اور اسے دنیاوی ساز و سامان پر تجیح دینا ایمان کی چاشنی اور عبادت کی لذتی ہے کہ اللہ کے محبوب اور پسنددہ ظاہری و باطنی اقوال و افعال میں سے شریع واجبات کو انجام دیتے وقت نفس کو سکون اور دل کو خوشی حاصل ہو اور سینے میں کشادگی محسوس ہو یہ چاشنی ایسی ہے جو ایک شخص سے دوسرے شخص میں ایک حالت سے دوسری حالت میں مختلف ہوتی ہے اور طاقت و کمزوری اور آنے و جانے کے اعتبار سے تغیر پذیر ہوتی رہتی ہے اوزاد پاک ہے جس نے لوگوں کی ہمتوں میں اتنا بڑا اتنا فرق رکھا ہے کہ آپ دو ہمتوں کے درمیان مشرق و مغرب جتنا فاصلہ محسوس کریں گے ایمان کی چاشنی اللہ کی بندو اللہ کی تعاد پر ثابت قدم رہنے کی کنجی ہے اور عبادت کی لذت فتنوں کے سامنے ڈٹے رہنے کا راز ہے بھائیو جب دل کے ساتھ ایمان کی بشاشت مل جاتی ہے اور وحی کے نور سے بصیرت لبریز ہو جاتی ہے تو اس میں یہ چاشنی ظاہر ہونے لگتی ہے اور یہ سعادت دکھنے لگتی ہے بھائیو دنیا کی لذتوں دنیا کی لذتیں بد مزا کرنے والی چیزیں سے ملی ہوئی ہیں جبکہ نیک عمل کی لذت خالص ہے نیک عمل کی لذت میں کوئی اختہت نہیں ہے بلکہ بندہ جتنا زیادہ نیک عمل کرے گا اسے اتنی زیادہ لذت اور سعادت حاصل ہوگی ہو سکتا ہے دنیا کی لذت بندے کو آخرت کی لذت سے محروم کر دے لیکن نیک عمل کی لذت دنیا و آخرت دونوں میں حاصل ہونے والی ہے مسلمانوں رہیبات ان اسباب کی جن سے چاشنی حاصل ہوتی ہے تو ان میں اولین اور اہم ترین سبب نفس کو پاکزہ اور پاک کرنا ہے سو جس نے گندے برطن سے پانی پیا وہ ہرگز اپنی مطلوبہ چاشنی کو نہیں پا سکتا ہے لیکن اگر اس نے پہلے اس برطن کو صاف اور پاک کیا پھر اس میں پانی اڑیلا تو پوری مٹھاس اور مکمل چاشنی کو پائے گا اسی طرح وہ دل جو معاصی کی گندگیوں اور گناہوں و شہوتوں کی میلوں سے آلودہ ہوگا وہ اس وقت تک ایمان کی مٹھاس نہیں پائے گا جب تک اسے پاک و صاف نہ کر لیا جائے صحیح حدیث میں ہے تین خصلتیں ایسی ہیں جس نے بھی انہیں انجام دیا اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں خوشی خوشی اپنے مال کی زکاة دے اور اپنے نفس کو پاک کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آیا ہے اے اللہ تو میرے نفس کو تقویٰ اتا کر اور اسے پاک کر تو اسے سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو اس کا کارساز اور مالک ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے بشری بن الحارس کہتے ہیں بندہ اس وقت عبادت کی چاشنی نہیں پاسکتا ہے جب تک وہ اپنے اور شہوات کے درمیان آہنی دیوار کھڑی نہ کر لی مسلمان بھائیو تذکیہ بئی طور ہوگا تاکی بندہ اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اور اپنی قوت و طاقت سے برات کا اظہار کرتے ہوئے ظاہر و باطن میں اللہ کے فرائد کو انجام دے اور سنت کو لازم پکڑے اور ان میں سب سے پہلی چیز اللہ عز و جل کی توحید اس کے لئے اخلاص اس پر سچ توقل اس پر بھروسہ اور اس سے مدد طلب کرنا ہے نہیں تو اس سے محبت ہو اسے ہمیشہ یاد کیا جائیں اس کی جناب میں راحت و سکون محسوس ہو اور اسے محبت ڈر امید اور توقل سے اس طرح خاص کیا جائے کہ وہ پاک ذاتی بندے کی فکر اس کے عزائم اور اس کے ارادوں پر چھائی رہے بندہ جس قدر اپنے رب تعالی سے قریب ہوگا اسی قدر بندے کی آنکھ کو اپنے رب سے تھندک ملے گی اور جس کی آنکھ اپنے رب سے تھندک ہوگی اس سے ہر آنکھ تھندی ہوگی اور جس کی آنکھ تھندی نہیں ہوگی اس کی جان افسوس کے مارے ہلاک ہو جائے گی اور جس کا دل اپنے رب سے جڑ گیا وہ اس کی تعاق میں اور اس کے احکام کی بجاہ واری میں ایسی لذت پائے گا جس کے برابر کوئی لذت نہیں ہوگی بھائیو تذکیہ میں سے یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے توبہ کرنے میں اپنے رب سے حد درجہ جد و جہد کری اپنے آپ سے جد و جہد کری بقصر توبہ و استغفار کری اپنی قوت و طاقت سے برات کا ادھار کری اور اپنے رب سے ایمان و توفیق اور دوستگی مانگی بندے میں اللہ کی بندگی اور محتاج کی جتنی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ہو اپنے رب سے حقیر اور چھوٹا جانے گا اور اس کا دل صرف اپنے رب تعالیٰ سے جڑے گا یہی وجہ ہے کہ کچھ نیک لوگ اپنے آپ پر نفاق سے ڈرتے تھے مترب بن عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں میں رات سوتا ہوا گزاروں اور شرمندہ ہو کر صبح کروں یہ میری لئے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایراد قیام کرتا ہوا گزاروں اور مغرور ہو کر صبح کروں کیونکہ مغرور شخص کا عمل اوپر نہیں چڑھتا ہے اور اللہ کے نزدیک انہیں گاروں کی چیخ و پکار تسبیح کرنے والے مغرور لوگوں کی نغمہ سرائے سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب دل وہ دل ہے جس میں عاجزی اور مہتاجگی جس پر عاجزی اور مہتاجگی چھائی ہوئی ہو وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے رہتا ہے وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے رہتا ہو اور حیاء و شرمندگی کی وجہ سے اس کی طرف اپنا سر نہ اٹھاتا ہو لذت و مٹھاس کے عظیم اسباب میں سے دعا ہے دعا ایسا ہتھیار ہے جو کند نہیں پڑتا حدیث میں آیا ہے اے اللہ اور میں تو سے ایسی نعمت مانگتا ہوں جو ختم ہونے والی نہ ہو اور ایسی آنکھ کی ٹھندک مانگتا ہوں جو منقطع نہ ہو اسے امام احمد نے روایت کیا ہے بندہ بکسرہ تدبر کے ساتھ قرآن پڑھیں فرائد کے بعد نوافل کے دری اللہ کا تقرب حاصل کریں اللہ کے ذکر پر مداومت بڑھتیں خواہش نفس کے غلبے کے وقت اللہ کی پسند اللہ کی پسند چیزوں کو نفس کی پسند چیزوں پر ترجی دیں اللہ کے فضل احسان نوادش اور اعنام کا مشاہدہ کریں سہر اور نزول الہی یعنی اللہ کے اترنے کے وقت کو گنیمت جانیں اور برگزیدہ اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں جو بندہ اپنے نفس کا خیر خواہ ہے اسے چاہیے کہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ نماز روزہ صدقہ صلح احسان عمر بن معروف و نہیں عن المنکر حصول علم لوگوں کے ساتھ بھلائی اچھے لوگوں کی صحبت علم کے حلقوں اور ذکر کے مجلسوں میں حاضری کی شکل میں جو متنوع عبادات انجام دیتا ہے وہ ایسی تعاتے ہیں جن سے اللہ تعالی کی خشنودی طلب کی جاتی ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ ان عبادات کو اللہ پسند کرتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے اور عبادات تو اسے اس کے رب تعالی کے قریب کریں گی اور بندہ جتنا عبادت کی چاشنی چکھے گا عبادت کی طرف اس کا میلان اتنا یقینی ہوگا اس معامل میں بندہ اس معامل میں بندے الگ الگ ہیں کوئی تو نماز میں اپنے آپ کو پاتا ہے تو دوسرا روزہ میں تیسرا صدقہ میں اپنے آپ کو پاتا ہے تو چوتھا علم کے حصول اور اس کی نشر اشاد میں اور پانچوان قیام اللیل میں یہ بندہ ذکر اور ایک سوئی گریہ وزاری اور دعا میں مشغول ہے اور وہ بندہ صلح رحمی و بھلائی غرابہ کے ساتھ احسان کرنے اور یتیموں کی دیکھ بھالا اور سرپرستی کرنے میں ہیں اور آپ معلوم ہے کہ شریعت کی اور آپ معلوم ہے کہ شریعت کے تقاضی بہت ہیں اور نفس آگے بڑھتے اور پیچھے ہڑتے رہتے ہیں اس لئے آپ عمل کریں مہنک کریں اور تیار رہیں ہر ایک کے لئے وہ کام میسر ہے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا ہے بھائیو جن عظیم ترین چیزوں سے ایمان کی چاشنی اور عبادت کی لذت جس کے اندر وہ خصلتیں پائی گئیں اس نے ایمان کی چاشنی پالی جس اللہ اور اس کا رسول باقی ہر کسی سے بڑھ کر محبوب ہوں دوسری خصلت یہ کہ جس کسی سے بھی محبت کرے اللہ ہی کیلئے محبت کرے اور تیسری خصلت یہ ہے کہ اللہ نے جب اسے کفر سے بچا لیا ہے تو وہ دوبارہ کفر کی طرف پلڑنے سے اس طرح اسی طرح نفرت کرے جیسے اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے محبت کی نشانی ہوں اور سچی محبت کے دلائل میں سے محبوب سے قریب ہونا بلکہ اس کی قربت میں لذت و چاشنی محسوس کرنا ہے اس لئے محبت کرنے والوں کے سردار اور عبادت گزاروں کے امام ہمارے نبی محمد نے فرمایا اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت مہنچا اسی طرح آپ نے بتلایا کہ آپ یہاں کی ٹھندک نماز میں ہے کیونکہ آپ نماز میں راحت چاشنی اور سکون پاتے اس لئے کہ نماز میں قیام رکوع اور سجود کی حالت میں اللہ سے قربت ہوتی ہے خبردار اللہ کا فرمان ہے خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا محبت کرنے والے کی راحت اور آنکھ کی ٹھندک نماز میں ہے اور جو سے عظیم شوق پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں عظیم ترین لذت یہ ہے کہ آپ اللہ کے لئے مشتاق ہوں جیسے آخرت میں عظیم ترین لذت سے اللہ کے معزز چہرے کا دیدار اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ نے اپنی دعا میں ان دونوں کو جمع فرمایا ہے اور میں تجھ سے تیری معزز چہرے کے دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کا شوق طلب کرتا ہوں اسے امام احمد ونسائی نے روایت کیا ہے دنیا کی سب سے اچھی چیز اللہ کی معارفت و محبت ہے اور آخرت کی سب سے اچھی چیز اللہ کا دیدار ہے بعد نے ایک لوگ کہتے دنیا والوں کے مساکین دنیا سے نکل گئی مگر انہوں نے اس کی سب سے اچھی چیز کو چکھا ہی نہیں ان سے پوچھا گیا دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے انہوں نے کہا اللہ کی محبت اس کی معارفت اور اس کا ذکر اللہ تعالی کا فرمان ہے بھلا جو شخص راتو کی اوقات سجدیہ اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو اور جو اس کے برعاص ہو برابر ہو سکتے ہیں بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر کے ہیں یقینا نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو اقل من ہوں اپنے رب کی طرف سے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو ہر نفس اور اس کی کمائی کا نگبان ہے اس لئے کسی کو اس سے بے نیازی نہیں میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں اور خلوت و جلوت میں اس کا شکر بجال آتا ہوں اور میں ظاہر و باطن میں حق و یقین کی گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور مسلمانوں مسلمانوں ایمان ایمان کی چاشنی اور عبادت کی لذت کے آثار میں سے اللہ کے دین پر ثابت خدم رہنا ہے بندہ برابر عبادت کی ادائیگی کرتا رہتا ہے اور نیک عمال بکسرت کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی لذت اسی محنت میں ہوتی ہے یہاں تک اس کی آنکھ کی ٹھندک بن جاتی ہے روزہ اس کا سامان لطف بن جاتا ہے ذکر اس کا انیس اور قرآن عظیم اس کا حمل بن جاتا ہے اور اس چاشنی کے عظیم ترین اثرات میں سے یہ ہے کہ اللہ اسے بہتر زندگی عطا فرماتا ہے اللہ کا فرمان ہے جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقین نہیت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک عمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے اس لئے وہ لوگوں میں سب سے اچھی زندگی والا سب سے کشادہ سینہ والا سب سے مضبوط دل والا اور سب سے شادہ نفس والا ہوتا ہے اس کے چہرے پر نعمت کی تازگی نمائع رہتی ہے دینی بھائیوں جب ایمان کی چاشنی ہے اور اس کے حاصل کرنے کی یہ اسباب اور آثار ہیں تو آپ جان لیں کہ اس کے حصول سے معنی معاصی اور گناہ ہیں گناہ و دبیز پردہ ہے جو ایمان کی مزاجی اور بے رکھی پیدا ہوتی ہے یہاں تک کے بعض سلف نے کہا کہ اللہ نے کسی بندے کو سنگ دلی سے بڑی سزا نہیں دی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں کو بے لگام چھوڑا تو وہ بصیرت کے نور سے محروم کر دی گئی یا اپنی رحمہ اللہ نے فرمایا جیسے جسم جب بیمار ہوتا ہے تو کھانے کی لذت نہیں پاتا ہے اسی طرح دل گناہوں کی موجودگی میں عبادت کی چاشنی نہیں پاتا ہے سنیں اللہ آپ پر رحم کرے آپ اللہ سے دریں اور جان لیں کہ کبھی غم وہ فکر اداسی اور تنگی فوری سزا ہوتی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا اس کی طرف رجوع کرنا اس سے راضی ہونا اس کی محبت سے دل کا لبریز ہونا اس کا ذکر کرنا اور اس کی معرفت سے خوش ہونا جسے فوری سوا جلدی مننے والی جنت اور معزز زندگانی ہے جس کے برابر کوئی زندگانی نہیں اور معاصی اور گناہوں کو چھوڑنے میں دلوں کی زندگی ہے سو جب دل زندہ ہوں گے تو بندہ ایمان کی چاشنی اور عبادت کی لذت سے محضور ہوگا آپ اپنے تمام قام میں اللہ سے ڈریں اور اس کے لئے یہ اخلاص برتے جب اس سے ڈریں گے تو اس سے انسیت حاصل ہوگی سو انسیت میں رہنے والوں کی زندگی کی لذت کا کیا کہنا اور ہائی واشت میں رہنے والوں کا نقصان اتنی بات ہوئی اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلام پڑھیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بیتے ہیں ایمان والو تم بھی اس پر خوب درود پڑھو والسلام بھی پڑھ تیرہ کرو اللہ صلی علی محمد وآلہ محمد کما صلی تعالی عبراہیم وآلہ عبراہیم انکا حمید مجید اللہ بارک على محمد وآلہ محمد کما تعالی عبراہیم وآلہ عبراہیم انکا حمید مجید اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب اتا فرما اے اللہ تو شرک اور مشرقین کو دلیل و رسوا کر اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن اتا فرما اے اللہ تو ہمارے امام کو توفیق اتا فرما اور اپنی توفیق سے ان کی تعاید فرما اے اللہ تو ہمیں ہر طرح سے آفیت اتا فرما اے اللہ ہم تو سے کوڑ کی بیماری سے اور جنون سے اور بوری بیماریوں سے ہمیں پنہ دے اے اللہ تو بنیاز ہے اور ہم محتاج ہیں اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم تو سے مغفرت طلب کرتے ہیں بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے تیری رحمت سے ہمیں محروم نہ کر اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور آگ کی عذاب سے ہمیں بچا لیں والسلام علیہ المرسلین والحمدللہ رب العالمین